اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا یہ ڈوبٹا ڈیزائنر ڈوبٹا ہے اور بہت ایکسپینسیب ملتا ہے آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں ہے اس طرح کے آپ کو ڈیفرنٹ کلرز میں ملیں گے اگر آپ آرڈر دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہماری انسٹاگرام پیج پہ اس طرح کا ڈوبٹا بنانے کے لیے تو فرنز اس کے لیے آپ کو ایک اورگینزا کا ڈوبٹا چاہیے ہوگا اورگینزا کے ڈوبٹے کے ساتھ بہت امپورٹن چیز ہے جیسے کہ 2.5 میٹر کا عام ڈوبٹا ہوتا ہے آپ کو اس میں تھوڑا ایکسٹرا فیبرک لینا پڑے گا آپ نے 1.5 میٹر ایکسٹرا لینا ہے 1.5 میٹر آپ نے زیادہ اورگینزا لینا ہے اور اگر آپ بہت لمبی بنانا چاہتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ لینا ہے اسما اسنا تھانکیو سو مچ آپ نے last week میں نے question کیا تھا اس کا جواب دیا تھا تو میں نے وعدے کے مطابق آج میں آپ کا نام mention کر رہی ہوں یہاں پہ اسما اسنا تھانکیو سو مچ ان کے آپ نے answer دیا اور اسی طرح comments کرتی رہا کریں ہمارے ساتھ اوکے فرنز تو میں آپ کو ڈوبٹے کی بات کر رہی تھی کہ یہ اورگینزا کا ڈوبٹا ہے color آپ اپنی choice سے choose کر سکتے ہیں گھر میں بنانا بہت آسان ہے اور سب سے پہلے تو آپ ڈوبٹا لے لیں ڈوبٹے کی جو سائز ہوگا وہ آپ نے زیادہ لینا ہے ٹھیک ہے یہ 3.5 میٹرز کا ڈوبٹا ہے اب میں آ جاتی ہوں اس کے بارڈر پہ اور اس کا جو بارڈر ہے اس کے اوپر یہاں پہ میں نے 25 انچز میں نے یہاں پہ لائن لگا دینا ہے 25 انچز مارک کر دیں آپ یہاں پہ اور اسی طرح دوسری سائیڈ پہ ٹھیک ہے چڑائی کی بات کریں یہ ابھی آپ کو نظر آجے گا کہ آپ نے یہ کس طرح بنانا ہے اب یہ 25 انچز میں نے یہاں پہ بھی مارک کر دیا اب یہ جو بیچ کا ایریا ہے نا یہ بارڈر ہم تیار کریں گے اس کا تو یہ ایکسٹرا کپڑا جو ہمارے پاس ڈیڑھ میٹر ایکسٹرا کپڑا ہم نے اورگینزا کا لیا ہے وہ سارا اس میں کور ہو جائے گا اچھا اب فرنڈز ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو پلیٹس بنانی ہیں وہ اس کا جو میجرمنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی لیکن اس سے پہلے آپ اپنے جو کپڑا ہے دیکھیں اس میں جو پلیٹس پہ کرا تھوڑی سلوٹے نظر آرہی ہیں وہ میں پریس کر لوں گی ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھے سے پریس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پہ لائن لگانی ہے اس پہ مارک کرنا ہے کہ ہم پلیٹس کیس طرح سے بنائیں گے اور اس کی میجرمنٹ کیا ہوگی اوکے فرنڈز ٹوئنی فائیو انچز مارک کرنے کے بعد اس کے جو اندر کا ایریا اس میں ڈیزائن بنے گا یہاں تک ٹوئنی فائیو انچز آ گیا ٹھیک ہے میں چاہے تو آپ بوری لائن لگا لیں اوپر تاکہ آپ کو ایزی ہو یہاں آپ نے فور انچز کا مارک کرنا ہے اب اس ٹوئنٹی فائیو انچز کے بلوک کے اندر فور فور انچز کا مارک میں لگا دوں گی یہاں بھی فور انچز ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ ایکسٹرہ رہ جائے گا اب یہاں سے یہ کیونکہ یہاں سے آپ چھوڑ دیجئے گا سٹارٹنگ میں ایکسٹرہ ٹھیک ہے تاکہ وہ جب سٹیچنگ ہوگی تو اس میں فیل ہو جائے گا دوسری سائٹ پہ بھی ہم ذرا تھوڑا آگے سے کر کے شروع کریں گے ٹھیک ہے فور فور انچز کا لگ جائے گا تو ہمارے پورے بلوکس بن جائیں گے اگر آپ اس سے بھی زیادہ پلیٹس ٹالنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کو وہ ارگنزا کا ایکسٹرہ کپڑا لگے گا یہاں پہ تقریباً پانچ جو ہے میرے پاس بلیٹس آ جائیں گی ٹھیک ہے سیم ایک بورڈر بنانے کے بعد آپ نے دوسری سائٹ پہ بھی سیم اسی طرح کا بورڈر بنانا ہے ٹھیک ہے دوسری سائٹ پہ بھی سیم یہی پروسیجر آپ نے یوز کرنا ہے جو کہ میں سائٹ پہ کر رہی ہوں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ دوبٹے کا جو میڈل ہوتا ہے آپ نے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے دوبٹے کو اور فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے پریس کر لینا ہے میڈل پریس کرنے کے علاوہ جو آپ نے ٹوئنی فائیو انچ کے جو لائن لگائی ہے اس کو بھی آپ نے پریس کر دینا ہے یہ دیکھیں ٹوئنی فائیو انچ کا جو کپڑا میں نے رکھا ہے وہاں پہ میں اس طرح لائن لگاؤں گی کہ آپ کو پرومیننٹلی پتا چلے گا کہ میرے پاس کتنی جو ہے وہ پلیٹس آئیں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی لائن لگ گئی ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح سے ہم اسے اچھے سے پریس کر لیتے ہیں آئرننگ is very important اس لئے کٹنگ کرنے سے پہلے ڈیزائن بنانے سے پہلے اچھے سے آپ نے پریس ضرور کر لینا ہے یہ فرنس ہماری جو ہے وہ آئرننگ ساری ہو گئی ہے اب یہ دیکھیں میڈل کی لائن ہے اور دونوں سائٹس پہ بھی میں نے الگ سے مارک کر لیا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے 4 انچز کا جو گیپ لگایا تھا دو میں نے انچز اوپر سے چھوڑ دیئے تھے ٹھیک ہے 4 انچز کا گیپ لگایا تھا اس کو میں فولڈ کر کے اس کو میں پریس کر لوں گی اس طرح آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے جو مارک تھا 4 انچز یعنی 2 انچز اور نیچے بھی 2 انچز آ جائیں گے اس کو آپ اچھے سے پریس کر لیں اب غور سے دیکھیں گا کہ یہ میں کس طرح بنا رہی ہوں پھر آپ کوشن کریں گے کہ یہ کس طرح سے بنا ہے دوبارہ بتا دیں تو اس لئے آپ اسی ویڈیو کو صحیح سے غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو ایک ایک سٹیپ بہت ہی ایزی لگے اب آپ اگر ڈیزائنر ڈپٹا خریدتے ہیں وہ بزار سے تو فرنڈز بہت ایکسپینسی بڑتا ہے لیکن آپ ہمارا طریقہ دیکھیں تو ہم آپ کو اتنے ایزی لی سکھا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کبھی سٹیچنگ کٹنگ نہیں کی ان کے لئے بھی یہ کرنا بہت ایزی ہوگا تو اس طرح سے آپ نے سٹیچ کر لیا اچھا یہ ہو گیا آپ کا ایک بلوک ٹھیک ہے اب ہم دوسرے بلوک پہ آ جاتے ہیں اس طرح سے آپ نے اوپر کی طرف پکڑنا ہے اس کو ٹھیک ہے جو فور انچس کا دوسرا گیپ لگا ہے یہ دیکھیں بیچ سے یہ بیچ سے بلکل میں نے میڈل سے پکڑا اور میں نے یہاں پہ اس کیو پر آئرننگ کر دینی ہے اس طرح کر لیں گے تو باہر کی طرف دو جو ہیں وہ اس طرح پلیٹس نکل آئیں گے ٹھیک ہے ناو فرنز آپ نے ساری پلیٹس بنا لی ہیں اب آپ آج ہیں اپنے ڈوبٹے پہ جو ہم نے تھوڑا سا چھوڑ دیا تھا پورشن اس کو آپ نے فول کر کے اس طرح سے آپ نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ میں سائٹ سے پہلے سٹیچ کروں گی جو ڈوبٹے کا بورڈر ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ سمپل آرگینزا کا ڈوبٹا لیتے ہیں اور آپ اس کے جو بورڈر سے وہ اسی طرح سٹیچ کر لیا کریں وہ بالکل ہی ایک نیٹ قسم کی لک دیں گے آپ کو یہ فرنس میں نے اس کو فولڈ کر کے یہ میں نے بنا لیا اچھا اب جو پلیٹ آپ نے رکھی تھی اس پلیٹ کو میں نے اس طرح سے رکھنا ہے ٹھیک ہے باہر ابری ہوئی تھی نا وہ ہم نے اس کو ساروں کو بنا لیا تھا اب اس طرح آپ نے رکھ کے اس کو سلائی کر لینا ہے شکریہ 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 یہ دیکھیں فرنس یہ آپ کی تیسری پلیٹ بھی ہو گئی ہے دیکھیں اب آپ کو کافی ویزبل ہو گیا ہوگا کہ آپ نے یہ کس طرح سے بنانی ہے ٹھیک ہے اس طرح بنانے کے بعد جو اصل ڈیزائن ہے وہ آپ کو انڈ میں نظر آئے گا اس لیے آپ ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو صحیح سے پتہ چلے کہ یہ ڈوبٹا ہم نے کس طرح سے بنانا ہے اب میں کیونکہ پانچ پلیٹ بنا رہی ہوں تو 1.5 میٹرز کا فیبرک میلی کافی تھا میں نے 2.5 ڈوبٹے میں ایکسٹرا 1.5 میٹرز کا ڈوبٹا جو ہے وہ ایڈ کیا اور یہ دیکھیں یہ ہو گئی اب میں فورت والی جو ہے وہ پلیٹ اس کو سلائی کر رہی ہوں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے ان پلیٹس کو کرنا کیا ہے اچھا اب چاروں سائیڈوں پہ بورڈر بھی بن گیا اور یہ پلیٹس بھی آپ کی تیار ہو گئی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو مین ڈیزائن کیسے کرنا ہے پہلے میں اپنی پلیٹس کمپلیٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے ان کو ایک ڈیفرنٹ لک دینی ہے کہ فلاور اور ایک ڈیزائنر لک آ جائے ریڈی ہو گیا اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ نے پلیٹ بنائی ہے اس کو آپ نے بیٹس اس طرح سے پکڑنا ہے پہلے پریس کر لیتے ہیں ہم اس کو تاکہ ڈیزائن بنانے میں مشکل نہ ہو اب میں نے اس کو سب کے نا جو فیس ہیں وہ ایک سائیڈ پہ کر دی ہیں ان کو میں نے پریس کر لیا اب آپ نے اس طرح سے اس کو پکڑنا ہے پریس کرنے کے بعد پریس کرنے کے بعد آپ اس کو اس طرح سے بلکل پکڑ کے کھڑا کریں گے یہاں میں تھوڑا سے اس کو پریس کر لیتی ہوں کیونکہ اگر یہ پریس نہیں ہوگا تو پھر یہ آپ کا ڈیزائن سارا خراب ہو جائے گا اور آپ کا سارا ڈوبٹہ خراب ہو جائے گا اگر آپ آئرننگ نہیں کریں گے تو اچھا اب یہ دیکھیں یہ ہماری اس طرح سے پلیٹ بلکل پتلی ہو گئی ہے ٹھیک ہے بلکل سلم ہو گئی ہے سمارٹ ہو گئی ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ان کو پریس کرنے کے بعد آپ سوئی دھاگہ لے لیں ٹھیک ہے محرون کلر کا آپ کو دھاگہ چاہیے محرون کلر کا دھاگہ لینے کے بعد آپ نے پلیٹ کو پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میں سٹارٹ میں کروں گی یہاں سے آپ نے ایک لیا اور دوسرا آپ نے یہاں سے ڈالا اب اس کو آپ ایسے کھینچیں گے تو دیکھیں اس طرح کی لک آ جائے گی اب اس کو میں دو تین اور ٹھنگ کے لگا دیتی ہوں تاکہ یہ پکا ہو جائے اس طرح سے چلیں جی یہ ہمارے تین ہو گیا اچھا اب جو اگلی پلیٹ بنانی ہے اس کے لئے ایک بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ہم نے اتنا ڈسٹنس اس میں رکھنا ہے یہ دیکھیں اتنا ڈسٹنس کہ یہ پھول کی طرح کھل جائے اس طرح سے اگر میں اس طرح کھولوں گے تو شیپ اس طرح آئے گی اگر میں تھوڑا کھولوں گی تو وہ اس طرح سے کھولے گا نہیں اور اس کی لک اچھی نہیں آئے گی تقریباً فور تو فائیو انچز کا ڈسٹنس رکھ لیں اتنا ہی آلموسٹ ہوگا اندازے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں ویسے آپ اس طرح پکڑ کے بھی بنا سکتے ہیں اس طرح آپ نے دوسری بنائی اور اس کو بھی ایکزیکلی سیم آپ نے ایک ٹھنگ سے کھولنا ہے ٹھیک ہے فلاور کی طرح پھر دوسرا آپ ڈال دیں اور تیسرا ڈال دیں بس تین جو ہے وہ ٹھنگ کے کافی ہوں گے یہ ہم نے ریڈی کر لیا دوسرا ہو گیا اب تیسری جو آپ بنا رہے ہیں تیسری بھی آپ نے اس طرح ہی ڈسٹنس سے رکھنی ہے بے شک میجر کر لیجئے گا آلموسٹ فور انچز آپ کا گیپ آئے گا فور یا فائیو انچز کے گیپ سے آپ کا ایزیلی ریڈی ہو جائے گئی ہے تو بے شک آپ پہلی خود سے بنا لیں اور پھر اس کا میجرمنٹ کر کے آپ اگلی بھی ساری بناتے جائیں اب آپ نے پہلے پوری اس کی بنا لینی ہے اور اس کے بعد انہی کو دیکھنے کے بعد انہی کو دیکھیں اور اگلی بھی بناتے جائیں یہ دیکھیں میں نے اور بھی ساری اسی کا ناب کر کے میں نے بنا لی ہیں کتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہیں کتنی پروفیشنل لگ رہی ہیں آپ بلکل سٹارٹنگ کا ڈوبٹہ دیکھیں کتنا پلین تھا اور ڈیزائن دیکھیں تو کتنا کمپلیکیٹڈ سا لگ رہا تھا لیکن آپ دیکھیں ہم نے کتنی ایزیلی آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کس طرح بنے دیکھیں سب ایک ہی آپ نے ناب کے رکھنے میجرمنٹ سب کی سیم ہونی چاہیے اب فرنڈز آپ چاہیے تو اس کو بڑا بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کپڑا زیادہ لینا ہوگا ٹھیک ہے اگر دس بنانا چاہتے ہیں تو آپ 2.5 میٹر کا ایکسٹرا کپڑا لے لیں ٹھیک ہے ایکسیکلی یہی چیز آپ نے دوسرے بورڈر پہ بھی کرنی ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا بورڈر اور پیچھے دیکھ لیں آپ کتنی نیٹ لوک آ رہی ہے this is the back side of the ڈوبٹا اور آپ دیکھیں back side پہ بھی بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو بہت ہی نیٹ اور کلین ڈوبٹا ہے easily اگر آپ نے کوئی fancy dress کے ساتھ ڈوبٹا بنانا ہے تو یہ بہت اچھا option ہے کہ بہت زیادہ fancy بھی نہیں ہوگا اور neat بھی بہت ہے اور casually بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں plane suit کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں printed کپڑے میں بھی کر سکتے ہیں mostly یہ organza پہ ہی بناتا جائے اورگنزا میں نے یہ use کے ہے یہ 500 والا organza تو اس طرح سے آپ کا ڈوبٹا ریڈی ہو جاتا ہے hopefully آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ اس طرح کا ڈوبٹا ضرور بنائیں گے اور انسٹرگرام پہ پھر آپ ہمیں pictures بھی شیئر کیا کریں اگر آپ بناتے ہیں housewife underscore guidance کے نام سے جو ہے انسٹرگرام پہ ہمارا page ہے وہاں آپ یہ ڈوبٹا ہمیں order بھی کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے orders بھی لیں گے thank you so much for watching my video اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو please do like share اور اگر میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو میرے سبسکرائب کریں اور اپنی friends کے ساتھ ضرور شیئر کریں خدا حافظ bye bye